مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ کسی نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور اس کی جو عزت ہے اس نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے اب اس کا مرائے کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے وہ دعویٰ اگر کرتا ہے تو اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ لانت کے الفاظ کہیں گے کہیں گے کہ اگر میں ایسی ہوں تو میرے اوپر لانت اگر میں ایسا ہوں تو میرے اوپر لانت قاضی کے سامنے یہ الفاظ کہیں گے وہ اپنی بیویوں کے اوپر اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو مطلب لگاتے ہیں ان میں سے ایک کی جو گوائی ہے وہ چار کے برابر ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیرت مند عزت مند آدمی اپنی بیوی کو بغیر کسی گواہ کے یا بغیر کسی بنیاد کے عدالت میں اور قاضی کے سامنے کھڑا کر دے پانچمی بار وہ لانت کرے گے انکان من القاضی بین اگر وہ جوٹے ہوں گے پانچمی بار وہ کہے گا کہ اس کے اوپر اللہ کا غضاء اور غصہ انکان من الصادقین اگر یہ سچے ہیں اب یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابھی معاملہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اللہ کا رحمت اور فضل کی وجہ سے ہے کہ یہ نیلیان کا جو فضل ہے اگر یہ ایسے ہی ہوتا جیسے وہ پچھلا حکم تھا کہ چار گواہی لے کر آؤ تو پھر تم کیا کر رہتے اللہ کا فضل ہوا کہ اندر کے جو رشتے تھے اس کے لیے قسموں کے اوپر جو ہے وہ اللہ جلالہ نے نظام کو بنا دیا کہ گھرے لو چیز ہے ورنہ کوئی کسی کو وہ بھی نہ کر پاتا کہ کسی کو بتا بھی نہ پاتا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ توبہ کرنے والا بھی ہے وہ حکمت والا بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تواب اس موقع کے اوپر آئے ہیں انسان ہے غلطی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک تواب ہے کیسے ہو اور اس لانت کرے اور اس کے اوپر غضب کرے کیوں دیئے ہیں حکیم حکمت کی بنیاد پر ہی دیئے ہیں